اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رضی طلبہ و طلبات میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کی کلاس میں کلاس نائن سبجیکٹ سائنس آج ہمارا جو ٹاپک ہے آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا فٹلائزر اور پیسٹی سائیڈ کے کوئی ایڈوورس افیکٹ ہے ہماری سائل پر پریویس لیسن میں ہم نے سائل پولوشنز کو ڈسکس کیا ہم نے واتر پولوشنز کو ڈسکس کیا تو آج ہم فٹلائزر اور پیسٹی سائیڈ کا رول دیکھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم فٹلائزر کا استعمال کرتے ہیں اپنے کھیت کے اندر پیسٹی سائیڈ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جو ہماری فصل کو جو کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں جو نقصان پوچھاتے ہیں ان کو وہ ہتم ہو جائیں وہ مر جائیں یعنی وہاں تو ہم اپنے فائدے کیلئے کرتے ہیں فٹلائزر اور پیسٹی سائیڈ تو یہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں سائل کی سٹریکچرز کو اور سائل میں جو مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں وہ ہتم ہو جاتے ہیں جو مائکرو آرگنزمز نیوٹرنز کو ریسیکل کرتے ہیں جن سے ہمس بنتا ہے جنہیں فٹلائز لیئرز بنتی ہے جن سے مٹی زرہیز بنتی ہے تو ان دو چیزوں سے وہ ہتم ہو جاتے ہیں دے آلسو کل دا ارث فرم وچہ اور انسٹرومنٹرل ان میکنگ دا ریچ خومس فٹلائزر پیسٹی سائیڈ سے ارث فرم جو ہوتے ہیں کی کلے جو ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں کیونکہ ارث فرمز کو فارمر کا دوست کہا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے جنہیں بہت سے یہ نائٹروجینیس ویسٹس بناتا ہے یعنی یہ مٹی کے اندر ہولز بناتا ہے جس کے ذریعے مٹی لوز ہوتی ہے اس میں پانی جاتا ہے اور اس کا جو یورینیشنز ہوتا ہے تو وہ ایز ایک مینرسک ہوتا ہے جس سے مٹی فٹائلز بنتی ہے فٹلائزر اور پیسٹی سائیڈ سے یہ ارث فرم بھی مر جاتے ہیں فٹائلز سائلز وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فٹائلز لیر ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے ان ایڈیشن آف ایڈر سبسٹنسز ویچ ایڈیوٹسی افیکٹ فٹائلز فٹیلیٹی آف تا سائل اور اس کا برا ذرس یہ ہوتا ہے کہ مٹی کی جو فٹیلیٹی ہوتی ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے انڈ کیل تا ڈائیورسٹی آف آرگانیزم اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف آرگانیزم جو ہوتے ہیں مائیکرو ایس ویل ایس میکرو وہ بھی مرتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اس سے سائل پولیشن ہو جاتی ہے مٹی الودہ ہو جاتی ہے تو اب ہم کنکلوٹ کرتے ہیں کہ فٹیلیزر اور پیسٹی سائیڈ کا ایڈورس افیکٹ ہے فٹیلیزر اور پیسٹی سائیڈ سے ہمارا وارٹر پولوٹ ہوتا ہے ہماری خوا پولوٹ ہوتی ہے ہماری سائل پولوٹ ہوتی ہے الودہ ہوتی ہے تو اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مینرز کا استعمال کریں گرین مینرز کا استعمال کریں تاکہ ہم اس کے مزیر اثرات سے کیا ہو سکیں بائس سکیں خود بھی بائس سکیں اور یہ دوسرے لیوئنگ آرگانیزم جو ہیں وہ بھی بائس سکیں تو آج ہمارا یہ کوششن تھا تو انشاءاللہ کل پھر آپ کی حدمت میں حضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ